سلام الرحیم، خواتین و حضرات، اسلام علیکم، میں ڈاکٹر تلہا محمود ہوں ایم 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 پروفیسر آف پلمنالوجی ایٹ شیڈزائد ہاسپٹل اور میں حمید لطیف ہاسپٹل میں بھی وزٹنگ ریسپیریٹری فزیشن ہوں آج ہم بات کریں گے دھما کے حوالے سے جسے برانکیل ایزما یا ایستما کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایستما ایک کرانک ڈیزیز ہے سانس کی نالیوں میں سوزش ہوتی ہے اور بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو کھانسی کی علامت ہی ایک پریزنٹنگ سیمٹم ایستما کی ہوتی ہے سانس کی نالیوں میں سوزش ہونے کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو کھانسی اور سانس میں سیٹی کی آواز اور اس کے علاوہ سینے میں گھٹن خصوصاً رات کو سوتے وقت آنکھ کھل جانا اور کھانسی ہونا ارلی مارننگ کاف جب صبح آنکھ کھلے جاگنے کے بعد بہت سارے مریضوں میں کھانسی شروع ہو جاتی ہے دن کو بھی کھانسی ہوتی ہے لیکن رات کو کھانسی دوروں کی صورت میں آ سکتی ہے ایسی صورت میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ مرض کی تشخیص کی جائے کیونکہ ہر کھانسی ایستما کی کھانسی نہیں ہوتی کھانسی کی بہت ساری وجوہات ہیں اگر اس کو تشخیص کر لیا جائے تو علاج اس کے بعد سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تشخیص کرنے کے لیے ہم ایک لنگس فنکشن ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ مریض کی علامات بھی ہوتی ہیں اور کچھ بلڈ سے ریلیٹڈ بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو خون میں الرجی کی موجودگی کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں تو جو لوگ ایستما کے مرض سے گزر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ ریگولر بیسز پہ کریں سب سے ایمپورٹنٹ علاج کا حصہ ہے کہ انہیلر کا استعمال کیا جائے بہت سارے پیشنٹس انفورچنیٹلی they think that انہیلرز are the last resort کے یہ آخری ٹریٹمنٹ ہے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیلر سب سے پہلا علاج ہے انہیلرز بہت سیف ہیں ان میں دوائی مایکرو گرامز میں ہوتی ہے انہیلر لینے سے دوائی دیریکٹ لنگز میں جاتی ہے اور باقی باڈی میں اس کے اثرات نہیں ہوتے اس لیے میں اپنے پیشنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ جس دن آپ 100% بھی ٹھیک ہیں تو آپ اس دن بھی انہیلر کا استعمال روزانہ کریں بہت سارے پیشنٹس انہیلرز کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی علامات کنٹرول نہیں ہوتی تو جو پیشنٹس استما پیشنٹس ہیں اور ان کو علامات رہ رہی ہیں ہفتے میں دو مرتبہ سے زیادہ ان کو دن بھر علامات رہتی ہیں یا مہینے میں ایک دفعہ ان کی رات کو سوئے سوئے آنکھ کھلتی ہے سانس کی وجہ سے یا کھانسی کی وجہ سے تو انہیں چاہیے کہ اپنے انہیلر کا استعمال بلا ناغہ کریں ہر روز کریں جس دن ٹھیک بھی ہیں اس دن بھی کریں تاکہ ان کی علامات کنٹرول رہ سکیں بہت سارے ہاؤس ہولڈ ایلرجنز جیسے ڈسٹ والے ایریاز ہیں ہوا میں پولنز ہیں تھنڈی ہوا ہے یا کچھ اور ٹرگرز ہیں لوگوں نے گھر میں کیٹس رکھی ہوتی ہیں برڈز رکھے ہوتے ہیں یہ ایسے ٹرگرز ہیں جو استما کی علامات کو ورسن کر سکتے ہیں تو اگر پیشنٹ کو ایسی چیز سے ریلیٹڈ علامات ہو رہے ہیں تو ایسی چیزیں گھر میں نہیں رکھنی چاہیے استما کنٹرول کے لیے دوا کا استعمال روزانہ بہت ضروری ہے کچھ پیشنٹس استما کے ایسے ہیں جنہیں دوا کسی خاص موسم میں چاہیے ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں علامات پورا سال ہوتی ہیں اور انہیں پورا سال ہی علاج کرنا چاہیے استما پیشنٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سگرٹ نوشی سے مکمل گریز کریں اور دھول مٹی دھوئے والے کاموں سے بھی جتنا دور رہ سکتے ہیں اپنے آپ کو دور رکھیں فیس کو کور رکھیں اور سردیوں کے موسم میں باہر نکلنے سے پہلے بھی ماسک پہننے آپ کا بہت بہت شکریہ